اسلام علیکم دوستو آئی ایم یور انسٹرکٹر شاکیل خان اور دوستو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے پی ایچ پی لینگویج میں ٹائم کو ہم ایک میننگ پل وے میں ڈسپلے کر سکتے ہیں یعنی ٹو منٹ اگو فائف منٹ اگو فور منٹ اگو تری ایر اگو تو بلکل ہم کر سکتے ہیں پی ایچ پی لینگویج میں تو ہمارے پاس جیکیوری کا ایک پلگن ہے اور اس پلگن کی طرح سے بلکل ٹائم کو ہم ڈسپلے کر سکتے ہیں ایک میننگ پل وے میں اور پلگن کا نیم ہے جیکیوری ٹائم اگو جیکیوری ٹائم اگو تو نیچے ویڈیو کے ڈسکریپشن میں میں نے آپ کو لینک دیا ہے تو اس لینک پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کو یہ پیچ ملے گا آپ کو یہ پیچ ملے گا اور پھر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آرف отп کروں تو یہاں پر آپ کے فاس گرین بٹن ڈان کرو کلون اور ڈاؤنلوڈ تو پھر یہاں پر کلک کرو ڈاؤنلوڈ پر اور پھر ڈاؤنلوڈ زیب آہ میں نے آلرڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے zip فائل کو یہاں سے ٹی کے تو میں جاتا ہوں ڈکسٹاپ پہ میرے پاس آپ پر موجود ہے یہ والا شیکیوری ٹائم ایک کو پھر میں جاتا ہوں ڈاکس کے اندر تو سی کے اندر پھر یہاں پر زم پھر ڈاکس اور اس کے اندر یہاں پر میں ایک پولڈر کریٹ کرتا ہوں ٹیٹوریل 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 پولڈر کے اندر میں فیسٹ کرتا ہوں جیکیوری ٹائم ایک کو پھر یہاں پھر ایک سٹریک ہے پھر میں ڈیلیٹ کرتا ہوں zip فائل کو اور پھر میں رینیم کرتا ہوں کیونکہ نیم بہت بڑا ہے تو جسٹ ٹائم ایک کو ٹائم ایک کو تو دوستو یہ جیکیوری کا ایک پلگ ان ہے اور یہ پلگ ان ڈیپینڈڈ ہے جیکیوری کی اوپر تو ہم نے جیکیوری کو بھی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے لیکن میں جیکیوری کا سٹڈی این یوز کروں گا تو سب سے پہلے ٹیٹوریل کا پولڈر میں نے اوپن کرنا ہے میں اس کوڈ میں تو میں جانتا ہوں اس کوڈ میں تو یہاں پھر 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 یہاں پھر اوپن پولڈر پھر یہاں پھر ٹیٹوریل سلیکٹ بلکل یہ اوپن ہو گیا ہے جی ٹائم ایک ہو یہ واہلا ٹھیک ہے open ہو گیا ہے تو پھر tutorial folder کے اندر میں نے create کرنا ہے sorry بلکل یا for index اس کو close کرتا ہوں تاکہ آپ confused نہ ہو یا for index.php ٹھیک پھر یا for simple html document تو یا for that's it تو سب سے پہلے میں change کرتا ہوں title کو تو یا for php time ago تو اب دوستو میں جاتا ہوں google پہ اور واسطے میں coffee کرتا ہوں jquery کا cdn تو یہاں سے میں coffee کرتا ہوں cdn کو تو اس کا link بھی میں آپ کو دوں گا نیچے ویڈیو کے description میں تو یہاں سے آپ jquery کا cdn کو آپ copy کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں copy کرتا ہوں اس کو jquery.main کو یہاں سے copy اور پھر بھی escort یا for script tag src یا for paste اس کے بعد script tag sorry script tag src sorry src آپ اب دوستو میں جاتا ہوں دوبارہ gethub پہ وہاں سے جو guide دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم نے link کرنا ہے jquery کو اور پھر ہم نے link کرنا ہے jquery time ago dot js تو میں جاتا ہوں time ago کے اندر پھر یہاں پر ہمارے fast ہے test folder پھر اس کے اندر یہاں پر نہیں کافر ہے یہاں پر یہاں jquery dot time dot jquery dot time ago dot js تھیاں پر simply time ago folder پھر jquery dot time ago dot js pretty same form پھر اس کے بعد اس کو قیام سے میں کافی کرتا ہوں simply copy qk jquery time ago plugin کو ہم نے enable کرنا ہے تو یہ code آپ نے ضرور لگانا ہے تو جسٹ یہاں سے code کو copy کرو pretty simple اور پھر ہم نے use کرنا ہے یہ والا take اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اس take time take کو اور اس کو میں اوفر یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں تھی حبر دیا ہے 2011 تو یہ اب 2019 ہے تو ہم دیکھے تقریباً 8 سال کا difference تھی اس کو کو اس کو دیس اپنید دیس دیس اپنید اپنید اوپن کرتا ہوں لکل ہوسٹ تیتو ریل اور ویڈ کرنا ہے پر اپنید اپنید اکھو بیل کھل تک اگر میں اس کو یا سی اپنید ہماری پاس منت بار گر اس کو میں کرو ٹین منت ہوں تو یہ ہمیں دیکھا تقریباً تین منت اگو تین منت اگو تو اگر یہاں پر میں use کرو php تو یہاں پر php for time equal to اور اس time پیان سے میں کافی کرتا ہوں یہاں سے کافی یا پر پیس اور یہاں پر جس php start echo پی آپ time that's it let's go to the browser refresh آپ دیکھ سکتے بلکل 3 months ago کو دوست میں اس طرح کرتا ہوں کہ جاتا ہوں database میں اور وہاں پر میں ایک table create کرتا ہوں اور وہاں پر میں time کو انزیر کرتا ہوں اور پھر انڈیٹا بیسے ٹائم کو میں فیچ کرتا ہوں اور پھر اس ٹائم کو میں ڈسپلے کر سکتا ہوں تھو آہ جکیوڈی پلاغین تو یہاں پر میرے پاس ایک ڈیٹا بیسے لرننگ یہوالا اب لرننگ ڈیٹا بیس کے اندر میں کری ایٹ کرتا ہوں ایک ٹیبل تو یہاں پر اس کا نام ہوگا پوسٹس اس کے اندر ہمارے پاس ہوں گے پھر ایک ڈیٹ ایک ڈیٹو پوست کا اور باری پھر اس کے بعد پوسٹ ٹائم تو اس کو ٹائپ کو ہم نے یہاں پر کرنا ہے ٹائم سٹاپ اور پھر یہاں پر کرنا ہے current time storm اور پھر body کو ہم نے کرنا ہے text اور title کو اور char اور یا پر type ہم نے دیا ہے 255 and we don't need to add length for body and also for time and یا پر id کو ہم نے کرنا ہے auto increment تو یہاں سے میں چیز کرتا ہوں auto increment go save میں نے چھکل کرتا ہوں یا پر save اور پھر میں insert کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں یا سکر میں یا پر لوڈیم ٹکسٹ میں کچھ ڈیمیو ٹکس یا پر کرتا ہوں اور اسکو یہاں سے میں کافی کرتا ہوں ctrl s and now yeah for first sorry first one yeah for body or niche first two sorry first two yeah for body or niche click and go browse pretty simple تو اب میں جاتا ہوں یا score میں اور یا پر before the html یا form میں start کرتا ہوں php اور یا پر database کا connection میں create کرتا ہوں تو $db equal to new video پھر یا پر mysql mysql پھر یا پر host equal to local host پھر db name تو db کا name ہے sorry learning learning اور پھر یا پر username root اور میرا password empty ہے پھر یا پھر ایک query variable میں create کرتا ہوں equal to reference of database connection so $db fair prepare statement پھر select کرو all from all from first table سے یعنی یہ table first table سے fetch کرو order by id descending order dsc that's it اور پھر prepare statement کو ہم نے execute کرنا ہے تو اور پھر یا کو یہ اس دان است اور پھر record کو کس پھر کو hogy شکر کرنا ہے تو یا پھر simply rows variable equal to qut و fج آل اور فع drum fo effects صوری فیچ اور بی جے یعنی ابجکٹ فارمیٹ میں ہم نے ڈیٹا کو ڈسپلی فیچ کرنا ہے ڈیٹا بھی سے یا پر میں نے دیا فیچ آبجکٹ تو ڈیٹا کو ادھا ابجکٹ میں ایکسس کر سکتا ہوں تو پھر یا فر اس کو یہاں سے میں ریموک کرتا ہوں یعنی اس پیچپ کو یہاں سے میں ریموک کرتا ہوں ڈیٹا کو اور یہاں فر ایچ وان ہاں فر start php لیکن نئی سب سے پہلے میں ہرن کرنا ہے فر ایچ لوپ ٹھیک اور یہاں فر for each نیچے start php and for each that's it پھر اس کے اندر rows variable basically او فر جاتا ہو یعنی یہ variable rows variable اور اس روز variable کو میں نے لوب کروانا ہے یا فر as ڈالر رو that's it اس کے اندر یا فر سب سے پہلے h1 php start echo row یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاسے title تو یہاں سے title پھر یا for feet اور اس کے اندر php start echo row پھر یا for body and finally ہمارے پاسے time تو اس کو یہاں سے میں coffee کرتا ہوں time کو اور میں یہاں پھر face کرتا ہوں اور یہاں پر ہم نے use کرنا ہے instead of time یا for row اور پھر ہمارے پاسے column کا name ہے first time sorry first time first time اور میں چھاتا ہوں browser میں now let's check the result as you can see we have first first one اور یا پھر اینا 4 minutes اگو 4 minutes اگو ٹھیک بلکل سب کچھ ٹھیک اگر میں تولسا design style کرلوں اور time کو تو بلکل سیمپل ہے یا پھر میں آتا ہوں اور یا پھر style تگو and background silver اور color white اس کے bath padding 10 پھیکس آل let's go to the browser like this اگر کی سیمپل minutes اگو اور نیچے بھی ہمارے پاس 5 minutes اگو تو دوستا بلکل ایج ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے بلکل ایج ہے تو دوستو بلکل آپ یہ کر سکتے ہیں through gq time ego plugin تو اگر آپ کو پھر بھی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں نیچے آپ کمیڈ میں آپ question پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے گا تو آپ کو ملے گا نوٹیفکیشن آپ کی موبائل ایپ میں یا آپ کی براؤزر میں تو دوستوں مجھے دیجئے اجازت اللہ پیس